اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریز کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کونسا مال اور کس طرح کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں جواب اس کا کیا ہے سورة البقرہ کی آیت کے حوالے سے اس کا جواب آپ لیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے ایمان والو تم ان چیزوں میں سے ان پاک چیزوں میں سے اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے وہ مال خرچ کرو لیکن وہ مال اچھا ہونا چاہیے طیب ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اللہ حرام چیزیں قبول نہیں کرتا اللہ خبیث چیزیں قبول نہیں کرتا اللہ ردی چیزیں قبول نہیں کرتا اللہ بیکار اور فالتو چیزیں قبول نہیں کرتا اللہ بے فائدہ چیزیں قبول نہیں کرتا اس لیے آگے کہا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِدِهِ اور وہ خبیث مال وہ ردی مال اللہ کے راستے میں دینے کا سوچو بھی مت قصد بھی مت کرو کہ جس ردی اور خبیث مال کی لینے کی باری تمہاری ہو تو تم لینے سے انکار کر دو إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِي ہاں مگر یہ کہ تم نظریں جھکالو یا کوئی تمہیں علو بنا جائے بے وقوف بنا جائے تب تم وہ مال لو لیکن سیدھے سیدھے کوئی وہ خبیث وہ بیکار وہ خراب مال تمہیں دے رہا ہو تو تم نہیں لیتے ہو لیکن اگر وہی خراب مال تم اللہ کے راستے میں دو تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے پتا کیا چلا کہ ہم اللہ کے راستے میں جب اپنا مال لگائیں اچھا مال لگائیں بہترین مال لگائیں طیب اور پاکیزہ مال لگائیں خبیث خراب ردی مال اللہ کے راستے میں دینے سے ہمیں بچنا چاہیے لیکن آج معاملہ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح کا مسئلہ ہے خراب نوٹ مسجد میں خراب نوٹ فقیر کو خراب نوٹ کسی غریب کو ایسے ہی کھانا بچ گیا تو ہم غریب کو دیتے ہیں ویسے خرید کر کے ہم کسی غریب کے گھر کسی فقیر کسی محتاج کسی فٹپات پر سوئے یہ انسان کو ہم نہیں پہنچاتے بچ گیا تب ہم پہنچائیں گے بچ جانے سے پہلے یا اپنا کھانے سے پہلے ہم اس تک مال نہیں پہنچاتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں لنچنال البرہ حتی تنفقو ممات حبور تم نیکی ہرگز نہیں پاسکتے یعنی جنت اس وقت تک تمہیں نہیں مل سکتی یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہو جس سے تم محبت کرتے ہو جو تمہارے نزدیک محبوب ہو معلوم یہ ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں اچھا مال دینا چاہیے خراب مال خبیس مال خرچ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کو اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنے کے لئے کہا صدقہ دینے کے لئے کہا تو حابیل جو اچھا تھا اس نے ایک موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا صدقہ دیا تھا لیکن وہیں پر قابیل نے ایک گہوں کی بالی یا جو کھیتی باری کرتا تھا اسی میں سے معمولی انعاج اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو اس کے صدقے کو قبول کیا قابیل غصے میں آیا اس نے کہا لا اقتلنک میں تو قتل کر دوں گا تو دوسرے بھائی نے حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین میرے بھائی تمہاری نیت اپنی جگہ لیکن یاد رہے کہ اللہ متقیوں کا تقوی اختیار کرنے والوں کی جانب سے دیا گیا مال قبول کرتا ہے اور جو متقی ہوتے ہیں وہ محبوب مال دیتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھا مال دیتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں وہ طیب مال دیتے ہیں اسی لئے جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں چاہے مسجد میں دینے کی باری ہو مدرسے میں دینے کی باری ہو غریب کو دینے کی باری ہو اچھا مال دیں طیب مال دیں پاکیزہ اور حلال مال دیں اور ہر صورت حال میں خبیص بیکار خراب اور ردی مال خرچ کرنے سے بچے اس لئے کہ پھر اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بہترین مال خرچ کرنے اور خراب مال خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و سلاللہ لنبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن